اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم ٹو منظرہ ولوگ کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک کا شکر ہم سب بلکل ٹھیک ہیں سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے رمضان بہت زیادہ مبارک ہو اور اللہ پاک اس رحمت اور برکتوں والے مہینے کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے آمین جو چلے گئے ہیں ان کی بھی مغفرت بخشیش فرمائے اور جب ہم دنیا میں ہمیں بھی معاف کر دیں ہماری بھی مغفرت ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ زندہ ہے تو ان کے لئے مغفرت نہیں مانگنی چاہیے مغفرت تو ہر حال میں زندہ ہمارے سب کے لئے مانگنی چاہیے تو میں تو اپنے لئے بھی مغفرت مانگتی ہوں زندگی میں بھی مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے آمین کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا تو اگلے ہمارے رستے ہیں وہ آسان ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے آپ کو ہم سب کو آمین اور جی اسی دعا کے ساتھ آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع اور سب سے پہلے تو جی سونیا کے لیے ساتھ افسوس کرنا چاہوں گی کہ اس کے جو ہے چاچو یا کوئی انکل ان کی ڈیتھ ہوئی اللہ تعالیٰ ان کی بھی مقفلت فرمائے اور ان کے درجات جو ہے بلند فرمائے آمین بس کسی مصروفیت کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی اور سب سے پہلے بات کریں کہ میڈم جی پر اور میڈم جی نے ہر دوسرے دن تھامنل پر ایک خوشی لگائی ہوتی ہے اور آپ یقین کریں جب وہ ویڈیو کھول کے دیکھیں تو اس میں کچھ ہی خوشی کا اظہار نہیں ہوتا بس روز مرہ کی باتیں ہوتی ہیں آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا یا کبھی بچوں کی بات کر لیتی ہے کہ دس دنوں میں بچوں کی پیشی ہو جائے گی اور پتہ نہیں کیا بچے مجھے مل جائیں گے تو یہ کتنی دفع اس کو سب کیا چکے ہیں کہ بچے آپ کو نہیں ملیں گے چاہے آپ جتنی مزی پیشیاں کر لو لیکن ماں ہے نا ماں نہیں مانتی کہ مجھے میرے بچے نہیں ملیں گے لیکن دنیا کے ساتھ سے وہ ماں نہیں ہے کیونکہ ماں بچے کو چھوڑتی بھی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ سے وہ ماں ہے تو اس کو یہ امید ہے کہ شاید اس کو بچے مل جائیں گے اور مجھے یاد آیا کہ انہوں نے جو ندیم بھائی کیا جو بلوگ بلوگنگ چینل بنایا وہ چیز سے بھی سابرا کو بہت زیادہ ایشو ہوا تھا جی چینل بنا لیا اور میرے بچوں کو بیش میں دکھاتے ہیں تو میڈم جی بچوں نے کہیں سے تو کھانا ہے نا وہ سونیا چلے گی ہے ایک لائبہ کا چینل ہے اور یہ چینل ہے ندیم بھائی کا تو وہ دونوں چینل چلیں گے تو گھر کا سرکل چلے گا خود تو آپ لوگوں نے پانچ من چھے چینل بنائے ہوئے اور کہیں سے آپ کو امداد آ جاتی اور کہیں سے آپ اچھے خاصے پیسے ہن کر لیتے ہو تو پھر ان کا بھی تو دال بھٹی چل نہیں آنا تو آپ کو اس چیز اتنا زیادہ افسوس ہوا ہے کہ جی اس معاویہ کو اور کل کی ویڈیو میں میں نے دیکھا کہ اس معاویہ اور لائبہ کوکنگ کر رہی تھی اچھا لگا تھا دیکھ کے اور بچوں کو ایسے آستا آستا ہی سیکھنا آتا اور آستا آستا وہ اچھا کھان اپنانا شروع ہو جاتے ہیں ہم لوگ خود چھوٹے چھوٹے تھے تب سے جو ہے دھر کے کام کرنا ہم نے سٹارٹ کر دی تھے کیونکہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے کام کرتی تھی کپریس لائے کرتی تھی تو ہم چھوٹا موٹا جو ہے کام کے ساتھ ہلپ کر دیتے ہوتے بلکہ میں خود اپنی بچیوں کو ابھی سے ہی تھوڑا تھوڑا اپنے ساتھ کام کرواتی ہوں تاکہ بچیوں کو پتہ ہو کہ کام کرنا ہے تو کچھ بچیاں جو پڑتی رہا جاتی ہیں پھر ان کو نہ ہنڈی پکانی آتی ہیں نہ روٹیاں پکانی آتی ہیں پھر آگے جا کے زسرال والوں کی باتیں سنتی ہیں اس لئے بچوں کو گھر سے ایسی ٹریننگ دے کے بھیجنی چاہیے کہ وہ آگے جا کے ہر چیز جو ہے نا منیج کر سکے تو جی آج ماسٹر شیف نے بہت اچھا کھانا بنانے کی کوشش کی ہے اور سالن کو ایسا لال سرخ بنایا ہے نا میں دے کے ران ہوگی تھی کہ اتنی زیادہ مرچی کون کھاتا ہے سب ہی مرچی کھاتے ہیں لیکن اتنا لال سرخ کوئی بھی نہیں کھاتا اور چھب انہوں نے پانی ڈالا تو میں نے سمجھا ان کی بوتل میں انہوں نے ٹینک پناک رکھا ہوئے اور ٹینک ڈال رہی ہیں چاولوں کے اندر کیونکہ وہ اتنی زیادہ یالو تھی اتنی زیادہ یالو تھی کیونکہ لگ رہا تھا یہ کوئی جوس ہی ہے جو میڈم جی جو چاولوں میں ڈال رہی ہیں تو کم اس کا مجھے پتہ ہے وہاں کھارے پانی کا پرابلم ہے تو بندہ اپنے بٹنوں کو ساتھ ساتھ ساف کرتا جائے تو کبھی بھی اتنے زیادہ جوہاں پیلے نہیں ہوں گے اور ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ریاکشن دے رہی ہوں تو ساری ویڈیوز پر ریاکشن بنتا ہے کہ سونیا کی کچھ ویڈیوز بھی جوہاں اخلاق سے تھوڑی سی باہر ہوتی جا رہی ہیں کافی زیادہ اور قسم کی ویڈیوز وہ بھی بنانا شروع ہو گیا جیسے کہ سیم بھائی بغیر کمیز کے اور تھامنے لگایا ہوتا ہے تو یہ بھی کافی بری بات ہوتا اور کبھی دونوں جی بیڈ پر بیٹھے ہوئے اور کبھی کمبل میں لیٹھے ہوئے اور ویڈیو بنا رہے ہیں اب شادی ہوگی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا پرمنٹ مل گیا کہ آپ اس قسم کی ویڈیوز جوہاں بنا کے اپلوڈ کریں کافی زیادہ چینل اس جیسی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں لیکن میں سونیا اور وسیم بھائی کو وہ زیادہ سوپر سمجھتی ہوں کہ ان سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس قسم کی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کریں گے لیکن وہ بھی اس طریقے کی ویڈیوز جو بنانا شروع ہو گیا تو ان سے یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کا جو امیج اچھا لوگوں کی نظروں میں بننا ہوا تو آپ کائنٹلی اس کو بنا رہنے دیں وہ یہ تو سابرا اور جو ہے نا بائی صاحب والے کام ہوگے جیسا کہ وہ تھوڑے سے اوور کلیور ہو کے ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ بھی تھوڑا سا ایسے ہی کرنا شروع ہو گیا اور میں ایک بات یہ بھی کہوں گی کہ ایک دن پہلے جیسا ہونیاں اتنا زیادہ رو رہی تھی جو میرے انکل فوت ہو گئے ہیں اور دوسرے ٹائم میک اپ کی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے تو تھوڑا سا اس چیز کا خیال کریں کہ آپ نے تھوڑے در پہلے ایک ایسی ویڈیو اپلوڈ کیا اور دوسرے ٹائم میں آپ بلکل اس کے اپلوڈ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں تو وہ دماغ بھی رکھتے ہیں وہ اس چیز کو بات بھی کر سکتے ہیں امید ہے ویڈیو اچھی لگے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ